بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز آج ہم جس پرادکٹ کا ریویو اور انباکس کرنے والے ہیں وہ ایک بچوں کا ٹائے ہے جو کہ واشنگ مشین ٹائے ہے یہ جیسا کہ اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں تین سال سے جو بڑی ایج کے بچے ہیں ان کے لیے یہ پرادکٹ ڈیزائن کیا گیا ہے اور یہ ایک واشر ہے جیسا کہ اسی سیریز کی ہم نے ایک دفعہ آپ کو پچھلی ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ ہم نے سلائی مشین کا ریویو کیا تھا سلائی مشین کو ہم نے ریویو اور انباکس کیا تھا اور آج ہم واشنگ مشین کو ریویو کرنے والے ہیں اس کے بعد میں انشاءاللہ کوشش کروں گا باقی کے بھی جتنے یہ چیزیں ہیں ان کی وہ آپ کے لیے لے کے آؤں اور آپ کو اس کا ریویو کر کے بتایا جائے تو باکس پہ اگر نیچے دیکھ لیں تو انہوں نے وہ بیٹریز کا بتایا ہوا ہے کہ کچھ پرادکٹ میں تین بیٹریز ڈلتی ہیں ٹریپل اے سائز کی اور کچھ میں ایک ڈلے گی اور کچھ میں دو یہ ساری سیریز ہیں ان کی ڈیفرنٹ انگ میں بیٹری کی جو کپیسٹیز انہوں نے رکھی گئی ہے تو ابھی دیکھتے ہیں اس کو کھول کے کہ اس میں واشنگ مشین میں کتنی بیٹریز ڈلیں گی اور یہ کیسے اپریٹ ہوگی سب سے پہلے اس کو فٹا فٹ اس کی ٹیپ کو ریموو کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم واشنگ مشین کو باہر نکال لیتے ہیں تو یہ رہی ہماری واشنگ مشین اب اس کا ہی اوپر پلاسٹک کا سیم ویسے ہی ایک کور سا ہے جیسے کہ میری دوسری ویڈیو پہ آپ نے دیکھا اس لائی مشین کے اوپر تھا اور یہ رہا ہمارا واشر یہ ہماری واشنگ مشین ہے اس کو میں اگر آپ کو دکھا سکوں اس کا یہ فرنٹ ویو ہے ٹاپ سے اس کو دیکھیں تو یہ کچھ اس طرح آپ کو دکھائی دے گا یہ اس کے اوپر آن آف کا ایک سوچ دیا گیا ہے اور باقی یہ ایک سٹیکر لگا ہوا ہے اس کا کوئی فنکشن نہیں ہے یہ جسٹ ایک سٹیکر ہے اور ٹاپ پہ اس کے یہ کور ہے اس کو ادھر سے اوپن کرتے ہیں ہاں نیچے وہ ان کا وہ سرکل لگا ہوا ہے اور اس میں نیچے ڈرین کے لیے ایک ہول سا دیا گیا ہے جیسے کہ آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں میڈیو میں سائٹ پہ دیکھا جائے تو یہ ڈرین پائپ ہے اس کا ادھر سے اس کا پانی جو ہے وہ ڈرین ہوگا یہ دیکھیں یہ اس کا ڈرین پائپ ہے اور نیچے اس کے یہ بیٹریز ڈلنے کے لیے جگہ دی گیا ہے ہم فٹا فٹ اس کا سکریو ہٹا کے تو آپ کو بیٹریز ڈال کے تو اس کا چلا کے دکھاتے ہیں سکریو اس کا کافی زیادہ ٹائٹ ہے جس کی وجہ سے یہ دیر سے کھلا ہے ہم اس میں پتا فر سے سیل ڈال لیتے ہیں یہ جیسا کہ اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈبل اے سائز کے یہ ڈبل اے سائز کی بیٹری ہے یہ اس کا کور لگا کے اس کو میں آپ کو چلا کے دکھا دیتا ہوں یہ اس کا اس کا میں اوپر سے کور اٹھا کے آپ کو بتاتا ہوں یہ اس کا آن آپ کا سویچ ہے جیسے ہی میں اس کو آن کروں گا اندر جو اس کا پھول ہے وہ گھومنا سٹارٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں اچھا اس میں بہت ہی زیادہ ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ بچے اس کو واشر کو بلکل اوریجنل واشر کی طرح اس میں پانی ڈال کے سرف ڈال کے اس میں کپرے وغیرہ جو ہیں وہ دو بھی سکتے ہیں گڑیا وغیرہ کے جو چھوٹے کپرے ہوتے ہیں اگر اس کا تھوڑا سا ڈیمو میں آپ کو دے دوں تو یہ وارٹر ہے میرے پاس پانی ہے تھوڑا سا یہ میں اس میں ڈالوں گا اتنا ہی ناف ہوگا یہ پانی ڈال دیا اس میں اس میں آپ کی مرضی ہے بچے اس میں سرف بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ ایک میں نے شرٹ کا ایک ڈیمو سا کارٹ کے پیپر کا تو آپ کو ڈیمو دینے کے لیے یہ بتایا اس میں یہ ڈالیں اس کو اوپر سے بند کر دیا اور اس کو چلا دیا آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ وہ بلکل اندر جو ہے نا کپڑے جیسے صحیح اوریجنل والی مشین کپڑے واش کرتی ہے بلکل ویسے ہی یہ واش کر دیا کور ہٹا کر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اس کو اگر سٹاپ کروں تو یہ کچھ آپ کو اس طرح دکھائی دے گا اس میں آپ گڑیا وغیرہ کے چھوٹے جو کپڑے ہیں چھوٹے سائز کے وہ اس میں واش بھی کر سکتے ہیں اور اس بٹن کو پریس کرتے آپ واش کر لیں اور پانی اگر اس کا ڈرین کرنا ہے آپ جب آپ نے واشنگ کمپلیٹ کر لیا ہے تو پانی ڈرین کرنے کے لیے اس کو آپ کرنا ہے آپ نے اور یہ میں اسی گلاس میں واپس اس کو ڈرین کر لیتا ہوں پانی کو یہ ایسے پائپ کو پکڑ کے یہ دیکھیں یہ اس کا پانی ڈرین ہو رہا ہے تو اوورال اگر دیکھا جائے تو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ پروڈکٹ ہے یہ اور بچے اس سے بہت زیادہ کھیل کے انجوائی کرتے ہیں تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا تاکہ میں اس طرح کے اور بھی ویڈیوز آپ کے لئے لے کے آتا رہوں شکریہ موسیقی موسیقی